بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ فروڈ چاٹ کی ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی خوبانی کی چٹنی کے ساتھ سوائی اجیز سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ جی میں نے تمام انگریڈرز کلیک کر لی ہیں سب سے پہلے جی ہم خوبانی کی چٹنی برہیں گے اور کچھ فروڈز ہوئے ہیں ہم بعد میں کٹ کریں گے سب سے پہلے جی چولاز لالی ہے فلیم میڈیم پہ ہے پین ہم رکھ لیں گے پین میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب واش ہوئی بھی ڈرائے خوبانی اور ساتھ میں نارمن والے دو گلاس ہم پانی کے ایڈ کر دیں گے اچھا یہ خوبانی کی چٹنی دو طریقے سے بن سکتی ہے آپ خوبانی کو سوک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایزٹ بھی پکا سکتے ہیں then ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہی شوگر کا اچھے سے مکس کر دیں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جیسی بوائل آجے گا پاکہ ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ میچ سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بلیک سالٹ کا اگر نہیں ہے تو وائٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اجوائن کا پورڈر یا را جوائن بھی اپ ایڈ کر سکتے ہیں ون پینچ اورنچ فوڈ کلر یا پھر چٹنے کا کلر ایڈ کریں ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر ایڈ کریں گے اور ہم اس کو اتنی دیر کر لیں گے جو ہوبانی ہے نا وہ سائز میں ڈبل ہو جائے آپ کو خود فیل ہوگا کہ پانی بھی ریڈیوس ہو جائے گا اور ہوبانی بھی جو اینا وہ ڈبل ہو جائے گی آلماست دس سے بارہ منٹ لگیں گے دس سے بارہ منٹ باجے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی تقریباً ایک حصہ کم ہو چکا ہے اور یہاں پہ خوبانی بھی بھول چکی ہے اس پائنٹ پہ چھولیں گے فلیم آف کر دیں گے اور میٹھا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے آپ ایٹ کر لیں جیسی روم ٹمپریچر پہ آئے گی چٹنی ہم اس کو گرینڈر کے جار میں شیفٹ کریں گے اور ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے گرینڈ گرینڈ کرنے کے بعد بھی آپ اس میں نمک میں چیک کر سکتے ہیں اور یہ خوبانی کی چٹنی آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آٹھ کلس فروٹ کا سیزن ہے جب بھی آپ کا دل کریں خوبانی کی چٹنی انکالیں فروٹ کٹ کریں اور یہ مزیدار سی فروٹ چارٹ کو انجوائے کریں خوبانی کی چٹنی اچھے سے گرینڈ کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس کی کنسنٹینسی دکھاتی ہوں یہ اتنی کنسنٹینسی انف ہے ابھی یہ نیم گرمہ ٹھنڈا ہونے پہ یہ مزید ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ کو لگے گی یہ انف نہیں ہے یہ دنی ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑی دن مزید بین میں ڈال کے گوک کر سکتے ہیں اور اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر تھوڑا سا اس میں آپ مزید پانی ڈال سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ نمک میں چیک کر لیں جو چیز آپ کو کم لگے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں ایک بول میں ہم ایٹ کریں گے ایک کپ کے قریب انگور کا ون کپ ہم اس میں انار ایٹ کریں گے ون کپ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی بوائل وائٹ رینے جت کو تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا تین بنینہ ہے ان کو ہم کٹ کر کے ایٹ کر دیں گے یہاں پہ جی میرے پاس تین سیپ تھے ان کو بھی میں بری کٹ کر کے ایٹ کر دوں گی ساتھ میں جی ہم اس میں ہوبانی کی چٹنی ایٹ کریں گے چٹنی آپ کو بہت زیادہ پسند ہے یا کم پسند ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قرنگ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ایک تیس پون چارٹ مسالہ ایٹ کریں گے ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو اس میں لگے کہ میرچ کم ہے میتھا کم ہے یا پھر سال کم ہے تو آپ اس پوائنٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر کے سیف کریں گے یہ ریسپی بہت مزے کی ہے اور سب اس کو بہت انجوائے کریں گے اور آج کل تو ویسے بھی فروٹ کا سیزن ہے یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ ریسپی چار پرسنس کے لئے انہم ہے خوبصو فروٹ چارٹ کی ریسپی ویدھوبانی کی جھٹنی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھنکس فر وچنگ